آج ہم بات کریں گے موسٹ ڈیمانڈڈ کوئسٹن پہ آئی فون ایکس آر کتنے کا ملے گا یوش پرائس کیا ہے نون پی ٹی پرائس کیا ہے کیا گیمنگ کے لیے بہترین ہے یا نہیں ہے اور اگر ہم لوگ نیو بائے کریں تو کہاں سے بائے کریں تو سارے کوئسٹن کے انسر اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا آج کی ویڈیو میں ایک لیجنڈری فون کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت افورڈیبل تھا اپل کے حساب سے اور اسے افورڈیبل مارکٹ کے لیے نکالا تھا آئی فون ایکس آر یہ فون میرے خیال سے صرف گیمرز کے لیے کیونکہ اگر آپ ایسے بند ہیں جس کو کیمرہ میں انٹرسٹ ہے اور وہ کیمرہ کے لیے فون بائے کرنا چاہ رہے کوئی آئی فون تو یہ فون آپ کے لیے نہیں ہے یہ میرے خیال سے اپل نے ٹارگیٹی گیمرز کو کیا ہے اور گیمرز کو یہ افیکٹ کر رہے ہیں کیون کیونکہ یہ آپ کو ایک بڑی سکرین میں ایک بڑی بیٹری میں ایک بیٹر چپ میں آپ کو گیمنگ پروائیٹ کرتا ہے آئی پی ایس ایل سی ڈی 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 ڈیسپلی کے ساتھ پہلے بات کرتا ہے گیمنگ سے تعلقات کے حوالے سے پھر میں آپ کو ساری اس کی پریسنگ بتاتا ہوں کہ کیا مارکٹ میں پریس چل رہی ہے آج کل پرسوں یا کرنٹ پریس جو چل رہی ہے نون پی ٹی کی اور باقی ویرینٹ کی تو اگر ہم آئی فون ایکس آر کے سکرین کی بات کر رین سکس پنڈ ون ایچز کا ڈسپلی ہے آئی پی ایس ایل سی ڈی ڈسپلی ہے اور یہ لگانی کی وجہ صرف ایکی وجہ تھی اس کو چیپر بنایا جائے مرلہ سستہ بنایا جائے مارکٹ میں 3 جی بھی کی رین میں ای ٹویل بائیونیک جی پھے تھوڑے سے زیادہ بیزلس ہیں آئی فون ٹین ایس کے مقابلے میں اور آئی کرس ایک ای کے بہترین بیٹری لائف ہے اگر ہم لوگ بات کریں ٹیلیک اس کی گیمنگ کے حوالے سے تو یار یہ مارکٹ میں ایک خطرناک فون تھا اور ابھی بھی ہے گیمنگ کے حوالے سے کیونکہ اگر آپ اس رینج میں کوئی بھی انڈرائیڈ فون کو ٹچ کریں گے تو میرے خیال سے وہ آپ کو دو تین مہینے آرام سے نکال لیں ایک لونگ ڈر ملتی ہے جو کہ کافی زیادہ کم ہیں تو کیوں کہ اس کو چیپر بنانا تھا اس لیے ساری چیزیں کی گئی گئی گی مجھے پتہ ہے میرے سارے دوست پب جی والے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تو پب جی آپ اس میں ایزلی کھیل سکتے ہیں آئیے سیٹنگز پر کھیل سکتے ہیں کمپیٹیٹیو پلیئر جو ہیں ان کی میں ذمہ داری نے لیتا وہ آپ کو ایٹی پرسنٹ تک یہ فون بہترین کام پروائیڈ کرے گا ادھر فون کے مقابلے میں تو بات کرتے ہیں اس میں کیمرہ کی اس میں صرف آپ کو ایک سنگل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بارہ میگا پکسل کا ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کیمرہ کے لیے جا رہے ہیں کسی موبائل فونز میں جو آپ کو بہترین کیمرہ پروائیڈ کرے تو ایکس آر کو چھوڑ کے آپ ایکس لے لیں یا پھر ایکس آر کو اسکرپ کر کے آپ ٹین ایس لے لیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ پورٹریٹ ملتا ہے پورٹریٹ لینس دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ آئی فون ایکس آر میں صرف سنگل کیمرہ پورٹریٹ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے تو یہ تو وربلی بات تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ ویڈیوز پہلی دیکھ چکے ہوں گے بات کرتا ہوں پرائس کی جو مجھے بتانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ اس وقت مارکٹ میں کیا چل رہی ہے آئی فون ایکس آر کی اگر ہم لوگ سکسٹی فور جی پی ویرینٹ کی بات کریں نون پیٹے کی یوسٹ کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو وہ آپ کو مل جائے گا ساٹھ ہزار روپے میں یا پین سٹھ ہزار روپے میں اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی کنڈیشن پہ اگر ہم لوگ اسی کو پی ٹی اپروف کی بات کریں تو وہ آپ کو مل جائے گا ایٹی ایٹ تھاؤزن روپیز میں یا ایٹی شورٹ ہے لیکن اگر آپ کو کہیں پہ مل جاتا ہے تو اس کی پرائس تقریبا ہونی چاہیے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ون پوینٹی ایٹ جی بھی ویرینٹ کی اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا آپ کو پی کرنے چاہیے پی ٹی اپروف کی بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ پی ہو رہا ہے مارکٹ میں ایک لاکھ چالیس ہزار تک بھی پرائس آئی فون ایکس آر کی لیکن جو شورٹ ہے بیگ میں بکر ہے اس وجہ سے ساری پرائسنگ ہے تو یہ تھی پرائسنگ اگر آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں موسیلی آپ گیمر ہی ہوں گے یا پھر اگر آپ گیمنگ کے لیے بائے کرنا چاہ رہے ہیں ان شورٹ تو آپ کو مارکٹ میں نون پی ٹی اے ساٹھ سے پینسہ اٹھزار روپے کا دیکھنے کو آرام سے مل جائے گا اب وہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتے تھوڑے پیسے زیادہ بھی ہو سکتے تھوڑے پیسے کم بھی ہو سکتے اور میں آپ کو ڈیفنیٹلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ گیمنگ کے لیے بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو گو فور ایٹ یہ بہت ایک پریمیم اور ایک بہت اچھی ڈیوائس ہے جو کہ آپ کو لانگ لسٹنگ گیمنگ پروائیڈ کر سکتی ہے اور ان فیوچر تین چار سال تک اس کی اپ ڈیٹ بھی آنے والی ہے تو فیوچر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس فون کو لے کر جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں یا پھر انسٹرگرام پر ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں